سبسکرائب کریں برینڈڈ شہزاد یوٹیوب چینل کو اور دبائیں اس بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں گزشتہ روز بہارتی پائلٹ ابنندن کو پاکستان سے رہا کر دیا گیا بہارت اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے اس پر جشن منا رہا ہے لیکن سونو نگم نے بہارتی پائلٹ کی رہائی پر جشن منانے والے کو شرمندہ کر دیا اسی حوالے سے بہارت کے مشہور گلوکوار سونو نگم کا کہنا ہے کہ ہمارا دیس بہت مشکل سے گزر رہا ہے میں کبھی بھی جنگ کی حمایت نہیں کرتا چاہے لوگ کچھ بھی کہیں تو میں جنگ کرنے کی حمایت بلکل نہیں کروں گا لیکن اب جو حالات چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں ملک جو بھی کرے ہم اس کے ساتھ ہیں سونو نگم نے مزید کہا کہ میں ایک بات کہوں گا آپ کو کہ تم لوگ پٹاکھے بجانے شروع نہ کر دیا کرو ابھی پہلی بار کچھ ہوا یا نہیں اور تم لوگوں نے پٹاکھے بجانا شروع کر دیا ہیں اور انڈیا ایڈیا کے نعرے لگانا شروع کر دیا ہیں بھارت میں لوگ ترہ ترہ کے ٹویٹس کر کے پاکستان کو چڑھا رہے ہیں لیکن اگر آپ چڑھاؤ گے تو پھر وہ بھی چڑھ کر آئیں گے کیونکہ پھر وہ لوگ گزے میں آ کر اپنے ملک میں شیم شیم کے نعرے لگائیں گے تو مجبورا ان کو بھی ہم پر حملہ کرنا پڑے گا اس لئے جشن منانے کا کوئی تک نہیں بنتا سونو نگم نے مزید کہا کہ بھارت پہلی گیند مارتے ہی کہتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں یہ بھارت کی بہت اہم کاننا بات ہے ایک اچھا ملک تمیز سے رہتا ہے ٹی وی پر جو بھی چڑھ رہا ہے وہ انتہائی مزہکہ کھیز ہے کسی کی موت پر جشن نہیں منانا چاہیے چاہے وہ ہمارے ملک کے ہو یا دوسروں کے ملک کے اس لئے انڈیا کو اس تمام صورتحال میں محذب لوگوں کی طرح برطاؤ کرنا چاہیے سونو نگم نے مزید کہا کہ ہمیں ایک ذمہ دار میڈیا کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے انہوں نے بھارتی پالٹ کی رہائی کے اقدام کو بس رہا اپنی قینتی رائے کا ظہار کمیٹ بوکس میں کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں